مولی صاحب کے لئے آپ ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں ہمارا ادھر Without же Unidos کوئی جاری جو تبلیگ کا نہیں ہے وہ مسلمان ہے کی نہیں تو جو مولی صاحب کا نہیں ہے وہ مسلمان ہے اب صطور پوچھتے رہے جو صلاح کریں گے وہ مسلمان ہے کسی کے ساتھ آلے ان کے ساتھ برتمیض ضرورت کو چاہے یہ مولی صاحب کو اے تو ان کی برتمیض ضرورت کو اور ان کے حطور کی برتمیض ضرورت تو کام کرتے ہو اللہ کے لئے کام اگر تم سورہ کے لئے کرتے ہو تو تم بے دین ہو کام اگر تم ساتھ کے لئے کرتے ہو تو یہ دین نہیں ہے بے دینی ہے بات سمجھے کی نہیں سمجھے ہم وہ آدمی ہم نیٹرل آدمی ہم اس اقتلاع سے پہلے تین سال پہلے لگنوں میں کہا تھا کہ مرشاہ تبلیغ کو لے دو بے گا وہ سورہ والے بھی تھی ان کے ساتھ اس وقت لوگوں کو بہت دورا لگا آج ہم سے پوٹے ہو تم ہم تو وہ آدمی ہیں کہ ہم ہم تین سال پہلے کر چکے ہیں ہم آر پاس دونوں پاس آتے ہیں اور ہم دونوں کو تھسے کہ ایک دوسرے کا اسلام دوں اور کام اللہ کے لئے کرتے ہو کام کرو طبیق کا کام اللہ کا کام چاہے آپ ان کے لئے کرتے ہیں جو غلط اور ان کے لئے کرتے ہیں جو غلط آپ غیر اللہ کے لئے کرتے ہیں تب یہ سمسلہ پوچھئے اللہ کے لئے کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ان کے بڑے جو تھے مولا علیہ صاحب مولا یوسف صاحب ہم کام ان کے لئے کیا ہے تبلیغ ان کا کام ہے یہ دین کا کام ہے دین کے لئے کیا ان لوگوں نے کام شروع کیا ان کا احسان شکریہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمیں انسان نہ مولا انگلی آس نہیں تھے تو دین نہیں جہا تبلیغ کا کام سارے دنیا میں ہوتا ہے لیکن مرکز میں مدرسہ کیوں کھولا معلوم ہے کہ دین تبلیغ سے نہیں ہے دین مدرسہ سے ہے یہ تمہاری یہ حالت ہے تمہیں بستہ مدرسہ کوئی دین اس سے ہے دین کا کام سارے دنیا میں تبلیغ کا ہو رہا ہے تو ان کو کیسے روٹھیں وہاں مدرسہ خان کریں لیکن مرکز میں مدرسہ ہے کی نہیں وہ علماء جانتے تھے کہ یہ کام دین کا ہے دین اس سے نہیں ہے دین مدرسہ سے ہے لیکن یہ قوم اتنی جاہیز ہے کہ ہم مدرسہ پر تبلیغ کوہمیتیں نہیں دیں پہلے دین کو سمجھو یہ جماعت والے جو دین کو سمجھے نہیں پاگل ہو گئے چار چلہ لگا لیا مفتی آزم کو سب سے بڑی جہالت اسی ہے اور اسی جہالت نے ساتھ کو یہاں تک پہنچایا یہ سورہ والے آج الگ ہوئے ہیں کل کب تم ان کے ساتھ تھے تو چور کے ساتھ ساتھی کو کیا کہیں آج آپ ساتھ ہوگے آج آپ کے سمجھ میں جو بات آئی وہ ہم تین ساتھ پہلے کر دیا خلق نو بھرے ہی جلاس میں اعلان کیا تھا کہ موری ساتھ تبلیغ کو دبا کے رہے گا اس میں غرور ہے مولا ایزاد میں غرور نہیں تھا مولانا یوسف میں غرور نہیں تھا مولا اینام میں غرور نہیں تھا موری زبیر تو ہمارا ساتھی کے ساتھ میں جب موری زبیر سے کوئی جا کے کہا تھا کہ مولا تاہی ساتھ تو ایسا بول گئے ہمارا ساتھ تو مولا تاہی تو جانتے نہیں ہو اللہ وہ عالم ایسا نہیں ہے اندوستان میں اس کے بارے میں ہم سمت پوچھو وہ آدمی حالانکہ پڑھ ساتھی تھے لیکن عزمی صور پر بہت ختم تھے مگر متعوازیں گھوٹ تھے اور یہ بادت گزار بہت پریزگات تھے تو ہم کو تبازو چاہیے نا تبلیغ تبازو کا نام ہے غرور کا نام ہے جو غرور کے راستے پر جائے گا دعا آج نہیں تو کل دعا ہوئے گا اور کون کو ہمارے بات پھر جو من دولا کہ یہ غلط ہے یہ بات اب یہ جو من کے آگے جھوکنے کی بجائے یہ آور اس پر نہیں مانے بعد میں پھر مانے تو اب لوگ کہتے ہیں رجوع کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ رجوع کرنے سے گناہ ماف ہوتا ہے اعتماد باہر نہیں ہوتا ہے آپ کو تو مسئلہ مانوئے نہیں ارے گناہ ماف ہوتا ہے یہ اللہ کو ماف کرنے کا پاہل ہے اعتماد باہر نہیں ہوتا ہے اعتماد ہم کو کرنا ہے ہم نہیں اعتماد کرتے ہیں وہ عالم ٹھیک نہیں ہیں ہمارے سے ہمارے بمان میں خیر اور یہ شورہ بارے بھی ٹھیک نہیں ہیں کل تک ہاں بہاں میں ہاں ملاتے رہے آوازکارے کے چور ہیں تو کل آپ اس کے ساتھ تھے تو کیا تھے آپ آپ کو کلیوں سوچنا تھے یہ تھا سنو میں لگا مگر ڈالتے لوگ تو ان کا دماغ خراب نہیں ہوتا دماغ خراب ہوں گیا اب یہ کسی کو سننے والے ہیں اب ان کو غرور ہے کہتے ہیں ہم امیر ہیں اسلام میں امیر کہاں ہوتا ہے امیر المومین ہوتا ہے بس اور کوئی امیر نہیں ہوتا ہے جو سفر کا امیر ہوا سفر ختم ہے مارا رضاہ سے جو جماعت کا امیر بنایا گیا جماعت ختم سارے عمرہ غیر مستقل ہوتے ہیں آرزی صرف مستقل ہوتا ہے ایک امیر المومین سب سے بڑی گنڈا ہی ان کی یہ نئی نئی اشتلاح بنا دیا یہ یہاں کا امیر ہے عمر بھر کے لئے یہیں یہ کا امیر رہے گا راچی میں کیا ہوا جو سہر کا سب سے بڑا گنڈا تھا وہ جماعت کے کام میں لگا اچھا گیا صدر گیا نماز پانے لگا اس کو لوگوں نے امیر بنا دیا امیر بنا دیا علماء سے لڑ گیا تو علماء نے بائیکار کیا اور مخانفت کی جو مرکز سے ان کو آری بھیجے گئے بلائے گا علماء کو بلائے گا تحقیق کی گئے پھر پتنا سے بھیجے گا پھر مرکز سے آدمی آیا تو ان لوگ کا کہا ان نے کہا کہ بھائی یہ غلط تو ضرور ہے لیکن ہمارا قائدہ یہ ہے کہ ہم امیر میں کیا آتا ہے اس لئے ہم نہیں اٹھائیں گے تو علماء نے کہا کہ ہم نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے ملتہ رہی ہے چلتا رہا اس کے بعد مرکز والے آئے خود آئے کر کے سب تحقیق کیے علماء کی بات سنا وہاں کا ماہور دیکھا تو ساری شکاہ صحیح نہیں کی تو مرکز والے انہیں کہا کہ اب ہاتھ آ دیا جائے جب انہوں نے کہا کہ ہاتھ آ دیا جائے ہم نہیں اٹھائیں گے الگ سے کام کریں گے آپ کی جماعت سے ہم کو تر بھی نہیں ہے لیکن ہم امیرے رہیں گے تو وہاں دو مرکز بن گیا بہت دن تک دو مرکز تھا مولانا عز الفقار صاحب جو پورے بیہار کے حمیر سے مولانا عز الفقار نے میں ہزار سمجھایا ان کو فرما لیکن نہیں ہے موسیقی